اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی ایک آوڈیو میں نے سنی جس میں مفتی سلمان منصور پری صاحب یہ فرما رہے ہیں کسی سائل نے ان سے سوال کیا ہے کہ دہلی میں کوئی امام ہے اور وہ تبلیغی جماعت کی جو ترتیب ہے چلے چار مہینے کی اس کی پابندی کو بدعات قرار دیتے ہیں تو اس کا جواب مفتی صاحب نے دیا ہے پہلے تو آپ مفتی صاحب کی یہ آوڈیو سنیے پھر میں اس پر تفسرہ کرتا ہوں کیونکہ مفتی صاحب کی اس آوڈیو سے میری بات کی ماشاءاللہ تائید ہو رہی ہے جو میرا نظریہ ہے وہی مفتی صاحب کا نظریہ ہے اس کو میں سمجھا ہوں گا کیسے سوال کرتے ہیں کہ ایک صاحب جو ایک مسجد کے امام بھی ہیں انہوں نے اپنے بیانات میں یہ بات زور و شور سے چلا رکھی ہے کہ جماعت دعوت و تبلیغ میں جو چلے چار مہینے وغیرہ کی ترتیب ہے یہ سب بدعات میں شامل ہے اور اس کو پابندی سے کرنا درست نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ ان کی یہ بات کہاں تک درست ہے جوابہ نارض ہے کہ تبلیغی جماعت میں جو چلے چار مہینے کی ترتیب ہے اس پر استلاحی اعتبار سے فرض یا واجب کا اطلاق تو نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ ایک جماعت کی انتظامی ترتیب ہے جس طریقے پر ایک مدرسے میں نصاب بنایا جاتا ہے کہ ہر سال یہیے کتابیں پڑھی جائیں گی اتنی اتنی مقدار میں پڑھی جائیں گی اتنے مہینے تک ان کی تکمیل ہوگی تو یہ بھی کوئی شران واجب یا فرض نہیں ہوتا بلکہ ایک نظام کو قائم کرنے کے لیے ایک ترتیب بنائی جاتی ہے اسی طرح تبلیغی جماعت میں بھی یہ دنوں کی ترتیب ہے اگر کوئی اسی حیثیت سے اس پر عمل کرتا ہے کہ ایک انتظامی ترتیب ہے تو اس میں شران کوئی حرج نہیں ہاں اگر کوئی اسے شران واجب یا فرض سمجھے کہ اس کے خلاف کرنا جو ہے وہ خلاف سنت قرار دیا جائے یا خلاف شریعت قرار دیا جائے تو ظاہر ہے اس کی بات غلط ہوگی لیکن اسے مطلقاً بیدت کہنا یہ قابل اشکال ہے اور درست نہیں ہے دیکھیں ابھی آپ نے مفتی صاحب کی آڈیو سنی ہوگی مفتی صاحب نے یہ کہا کہ چلے چار مہینے کی ترتیب کی پابندی کرنا یہ بدعات نہیں ہے تو یہ بات تو ہم بھی کہتے ہیں چلے چار مہینے کی ترتیب کی پابندی کرنا بدعات نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی جیسے مدرسے ہیں وہاں کا ایک اصول اور ذاتہ ہوتا ہے وہاں کا ایک نساب ہوتا ہے اس نساب کی پابندی کی جاتی ہے اسی طریقے سے جماعت ہے جماعت کے اپنے اصول ہیں چلے چار مہینے کی ترتیب ہے تو ترتیب کی حد تک اسے رکھنا کہ جو جماعت میں وقت لگا رہے ہیں ان کی ترتیب یہ ہے کہ سال میں چلہ لگا لیں اور مہینے میں تین دن لگا لیں لیکن اس کو پابندی کرنا الگ چیز ہے اس کو لازم سمجھنا الگ چیز ہے اس کو شریعت کا حصہ قرار دینا الگ چیز ہے مفتی صاحب نے بھی یہ بات کہیے اپنی بات کو کہنے کے بعد مفتی صاحب نے دیکھیے میری بات کی تائیت کہاں کریے ہیں یہاں کریے ہیں مفتی صاحب کریں ہاں اگر کوئی شرعن واجب یا فرض سمجھے ہاں اگر کوئی اس چلے چار مہینے کو شرعن واجب یا فرض سمجھے اس کے خلاف کرنے کو خلاف سنت قرار دیا جائے یا خلاف شریعت قرار دیا جائے تو اس کی بات غلط ہوگی تو یہی تو میں کہتا ہوں کہ یہ چلے چار مہینے کو لازم سمجھتے ہیں ضروری سمجھتے ہیں فرض اور واجب تصور کرتے ہیں اور اگر کوئی بندہ چلے اور چار مہینے نہیں لگاتا اس کو یعنی یوں سمجھتے کہ اس کا ایمان ہی نہیں بنا ہے یہ ایمان والا ہی نہیں ہے یہ دین کا کام ہی نہیں کر رہا ہے بھائی ایک مباح چیز کو آپ کیسے لازم کر سکتے ہیں اور اگر یہ کہیں گے ہم تو لازم قرار نہیں دیتے بالکل قرار دیتے ہیں آپ کا قول الگ ہے فیل الگ ہے اور دیکھیں ایک بات بتا دوں کوئی بھی مفتی الفاظ کا محتاج ہوتا ہے جیسے الفاظ جن الفاظ کے ساتھ آپ سوال کریں گے انہی الفاظ کے ساتھ جواب ملتا ہے آپ میں آپ کو بتاؤں میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ایک بندے نے یہ کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ اگر تو نے مجھے گالی بکی کیونکہ اس نے کہا کہ میں ویٹس اپ پر بات کر رہا تھا اور اس نے مجھے کیا ہے نہیں میں کال پر اس سے بات کر رہا تھا اس نے مجھے گالی بک دی تو میں نے اس کو کہہ دیا تجھے طلاق تجھے طلاق تو میں اس نے مجھے آکے بتایا کہ ایسے سے میں نے کہا ہے اس نے مجھے گالی بکی میں نے طلاق دی دی میں نے کہا طلاق ہو گئی اب دو دن کے بعد بندہ آیا اور مجھ سے کہنے گا ہے جی میں نے اس سے کہا تھا کہ اگر تُو نے مجھے گالی بکی ہے تو تجھے طلاق اور وہ کہہ رہی کہ میں نے اور وہ کہہ رہی میں نے تمہیں گالی نہیں بکی تھی برابر میرا بھائی کھڑا تھا اور میں نے اس کو گالی بکی تھی تو اب اس لیے اس نے اگر لگا دیا یعنی جب شرط پائی جائے گی تو مشروط بھی پائے جائے گا اور جب شرط فوت ہو جائے گی تو مشروط بھی فوت ہو جائے گا اب اس نے کہہ دیا کہ اگر تُو نے مجھے گالی بکی ہے تو تجھے طلاق اور اس نے اس کو گالی بکی نہیں ہے تو اب یہ اس کو طلاق نہیں ہوگی میں نے کہا بھی اگر بیعین ہی یہی الفاظ آپ نے کہے ہیں تو پھر آپ کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی کیوں مفتی تو الفاظ کا محتاج ہوتا ہے مفتی سے سوال جن الفاظ کے ساتھ کریں گے وہی جواب آئے گا مفتی صاحب سے سوال کیا کیا گیا کہ چلے چار مہینے کی ترتیب کی پابندی کو بیدت کہتے ہیں بھئی پہلے بات تو میں نے ایسا کہا ہی نہیں ہے ایک بات پھر بھی مفتی صاحب نے اخیر میں جو جملے کہیں ہاں اگر کوئی کیونکہ مفتی صاحب کو بھی حالات کا علم ہے مفتی صاحب میرے استاذ ہیں شاہی میں دو ہزار آٹھ میں الحمدللہ میں نے عربی پنجم کا سال میں نے پڑھا ہے مولویت کا جو پانچوہ سال ہوتا ہے اگرچہ میں نے مفتی صاحب سے ڈائریکٹلی کچھ نہیں پڑھا ہے لیکن مدرسے کے اعتبار سے مفتی صاحب میرے استاذ ہیں اور وہ بھی بڑے عالموں میں حضرت کا شمار ہے ہندوستان کے بڑے جید اکابر علماء میں شمار ہے بڑے مفتیوں میں شمار ہے حالات ان کے سامنے ہیں مفتی صاحب نے یہ جو جملے کہے ہیں ہاں اگر کوئی شرعن واجب یا فرض سمجھے اور اس کے خلاف کرنے کو خلاف سنت یا خلاف شریعت قرار دیا جائے یعنی اگر کوئی بندہ جماعت میں نہ لگے اور اگر کوئی بندہ اپنی ترتیب پر وقت نہ لگائے تو اس کو کیا ہے خلاف سنت سمجھے تو یہ غلط ہے مفتی صاحب نے کہا غلط ہے تو یہی تو کہہ رہا ہے میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی اگر آپ چلے چار مہینے کو اس ترتیب کو لازم نہ سمجھیں اس کو شریعت کا حصہ نہ سمجھیں اس کو بیائی نہیں نبی والا کام نہ سمجھیں اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو ترتیب جس ترتیب پر ہم کام کر رہے ہیں اسی ترتیب پر صحابہ نے کام کیا اسی ترتیب پر نبیوں نے کام کیا ہے تمام نبیوں نے کام کیا ہے کہ یہی نبیوں والا کام ہے یہی صحابہ والا کام ہے آپ یہ سوال مفتی صاحب سے کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ التزام مالہ الزم دیکھیں فقہ کا ایک اصول ہے جو چیز لازم نہ ہو اس کو لازم سمجھنا اس عمل کو بیداد بنا دیتا ہے چلے چار مہینے لازم نہیں ہیں پابندی کریں الگ بات ہے اس کو لازم سمجھنا کہ نہیں جی کرنا ہی کچھ بھی ہو جائے آندھی آ جائے توفان آ جائے گھر میں کوئی پریشانی ہو دقت ہو لیکن اب میری ترتیب آگئے تو اس کو میں کروں گا ہی کروں گا یہ الفاظ تھے میرے ان الفاظ میں کہتا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں اور میں لکھر دے رہا ہوں کہ مفتی صاحب سے آپ یہ سوال کریں کہ کوئی چلے اور چار مہینے کو لازم سمجھتا ہے بلکل کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے چلے اور چار مہینے لگانا ہی لگانا ہے تو مفتی صاحب خود کہیں گے یہ عمل بیدات ہے کیوں؟ فقہ کا اصول مفتی صاحب نے بھی پڑھا ہے اور مفتی صاحب شریعت سے اور قرآن سے باہر نہیں جا سکتے ہیں مسئلہ تو وہی بتائیں گے جو قرآن میں اور شریعت میں اور کتابوں میں لکھا ہے اپنی طرف سے کوئی مفتی مسئلہ نہیں بتائے گا جیسا آپ نے سوال کیا ویسا جواب دیا لیکن پھر بھی مفتی صاحب نے تائید کر دی کہ شرعان اس کو کوئی واجب سمجھے گا فرض سمجھے گا مفتی صاحب واجب کی دور کی بات ہے یہ تو فرض سمجھتے ہیں اور باقیدہ ان کے بڑوں کی طرف سے میں نے سنا ہے اور کچھ کتابوں میں نے پڑھا ہے اور باقیدہ کہتے ہیں تبلیغ فرض عین ہے اور یہ فرض عین ہے اور یہ اگر فرض نہ سمجھتے ہوتے اس کو لازم نہ سمجھتے ہوتے جس کا سال نہ لگا ہو اس کا مطلب آپ نے اسے شریعت کا حصہ قرار دیا ہے نا آپ اسے فرض اور واجب سمجھ رہے ہیں جب ہی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی امام کو رکھیں گے جس کا وقت لگا ہوا ہو اور اس امام کو یا اس مومن کو یا اس مسلمان کو جس کا وقت نہ لگا ہو تو یہ لوگ اسے کامل ایمان والا نہیں سمجھتے ہیں مجھ سے خود ایک صاحب نے کہا کہ اگر آپ کا وقت نہیں لگا ہے اس لئے آپ کا ایمان ابھی مکمل نہیں ہے آپ کا ایمان کامل نہیں ہے ایمان تو جماعت میں جا کر ہی بنے گا تو اب اگر یہ سوال مفتی صاحب سے کرے کہ بھئی جماعت والے کہتے ہیں کہ جس بندے کا وقت نہیں لگے گا اس کا ایمان مکمل نہیں ہے اور زندگی میں چار مہینے لگانے تو ہر مسلمان کے لئے ضروری ہیں لازم ہیں یہ سوال مفتی صاحب سے کریں میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں سو فیصد یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں مفتی صاحب اس کو بدعات ہی کہیں گے تو جیسا سوال ویسا جواب آپ نے سوال کیا مطلقا مفتی صاحب نے کہا مطلقا تبلیغ کو بدعات کہنا ٹھیک نہیں ہے لیکن مفتی صاحب نے اخیر کے جو جملے بولے ہیں ان سے تائد ہوتی ہے ہاں اگر کوئی شرحان اس کو واجب سمجھے فرض سمجھے بھائی یہ تو واجب سمجھ رہے ہیں فرض سمجھ رہے ہیں فرض ہی نہیں بلکہ فرض سے اوپر فرض عین سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی دنیا کا آپ کام کر لیں آپ محدث ہوں مفکر ہوں مدبر ہوں کسی مدرسے کے شیخ الحدیث ہوں یا آپ کتنے بڑے اللہ والے ہوں آپ ذکر کرتے ہوں لیکن جب تک آپ تبلیغی جماعت میں آپ کا وقت نہیں لگا یا آپ اس عمل میں شامل نہیں ہوتے ہیں اس وقت تک آپ کو دیندار نہیں سمجھیں گے نہ آپ کی اس خدمت کو دین سمجھتے ہیں اس کے علاوہ کسی چیز کو دین سمجھتے ہی نہیں ہے تو یہی تو بدعات ہیں یعنی جو چیز دین کا حصہ نہیں ہے اس کو دین کا حصہ بنا رہے ہیں چلے چار مہینے کو اور مروجہ تبلیغی جماعت کے کام کو دین کا حصہ بنا رہے ہیں اور آپ کہیں گے نہیں بنا رہے بھئی بنا رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی خدمت کریں آپ آپ کسی مسجد میں آپ جائیں جہاں جماعت والے کام کرتے ہوں آپ اپنے کوئی دین کی اور دوسری خدمت کرنے لگیں وہاں مشورہ کرنے لگے دیکھیں آپ کو وہ کام کرنے دیں گے دیکھیں آپ کو وہ مشورہ کرنے دیں گے مفتی صاحب کی اس اوڈیو سے الحمدللہ میری تائید ہوتی ہے اور شروع میں جو مفتی صاحب نے جواب دیا بلکل سٹیگ دیا ہے مطلقاً میں بھی بدعات نہیں کہتا ہوں دنیا کا کوئی عالم بدعات نہیں کہتا ہے لیکن جب اس کو لازم قرار دیں گے اس کو شریعت کا حصہ قرار دیں گے اس کو صحابہ والی محنت قرار دیں گے اس کو نبیوں والا کام قرار دیں گے اور اسی ترتیب کو بھی آئین ہی کہ یہی کام صحابہ نے کیا یہی کام نبیوں نے کیا اور اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے اسے کشتی نوح قرار دیں گے تو یقیناً یہ عمل اس کو بدعات بنا دے گا کیونکہ تبلیغ مطلق ہے متعین نہیں ہے مقید نہیں ہے مطلق کو مقید کرنا یہ ناجائز ہے اور یہ اس عمل کو بدعات بنا دیتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو میری گفتگو سمجھ میں آگئی ہوگی اور مفتی صاحب کا شکریہ کہ مفتی صاحب نے آخر میں جو جملے بولے ہیں اس سے میری تائید ہوتی ہے اور اگر مزید تسلی کرنی ہے تو جو سوال میں نے آپ کو بتایا ہے وہ سوال آپ مفتی صاحب سے کریں تو جو بات میں نے ممبر سے کہی ہے تو انشاءاللہ مفتی صاحب کا بھی وہی جواب آئے گا کہ تبلیغ والے اسے فرض سمجھتے ہیں دین کا حصہ سمجھتے ہیں اس کو لازم سمجھتے ہیں اس کو ضروری سمجھتے ہیں اور یہ سوال آپ کریں پھر مفتی صاحب کا جواب بھی وہی آئے گا جو میرا جواب آیا ہے السلام علیکم